وزیراعظم عمران خان کی اعتصاب پالیسی واضح ہے توام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں روینگ روڈ معاملے پر وفا کی وزیر طلاع طواد چودری نے وزیروں مشیروں کو کلین چٹ دے دی کہا کہ کسی کے خلاق کوئی ثبوت نہیں ملا الزامات لگیں تو تحقیقات ہوں گی اور جواب نہیں کا اصول لاغو ہوگا کابینا کارکن ہو یا اپوزیشن ممبر قانون سے کوئی ممبر نہیں نوٹس سرکار کا نوٹس اب عوام لیں گے رنگ روڈ کرپشن تحقیقات ریپورٹ پر شہری رحمان کا رد عمل کہا ریپورٹ نے ایک بار پھر حکومت کو بے نقاب کر دیا چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے منصوبی کی لاغت میں پچیس ارب روپے کا اضافہ کیا گیا حکومت کی کرپشن کا احتصاب اب عوام کریں گے جب تک ثبوت نہ ہو الزام نہیں لگاتے رنگ روڈ منصوبے میں حکومت اصل مجرموں کو بچانے کے لیے نئی نئی چالے چل رہی ہے لیگی راہنما شاہد خاکان کی تنقید کہا کہ نیاب جو الٹا سیدھا کیس بناتا ہے وہ ذرا اس کے مالک بن جاتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں بتائیں نیاب سے کیا تعلق ہے حکومت گئی تو یہ وزیر پہلی رات کے پہلے جوہاز بھاگ جائیں گے مریم اورنگزیب نے حکومتی کرزوں اور مہنگائی کے خلاف مہن چلانے کا اعلان کر دیا اسرائیل بمباری کر رہا ہے یہ انسان حقوق کی خلاف فرضی ہے اسرائیل نہتے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم دھا رہا ہے ان کو گھروں سے بے دخل کر رہا ہے یہ فورت جنبہ کی خلاف فرضی ہے اسرائیل مسائل کو مزید پیچیدہ کر رہا ہے شاہ محمود قریش کی بول سے خصوصی گفتگو بتایا فلسطین معاملے پر دیگر ممالک سے بھی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے انڈونیجیا کی وزیر خارجہ نے اجلاس میں شرکت کی اقین دہانی کروائی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترکی پہنچ گئے سودان فلسطین اور ترک وزراء خارجہ کے حمرہ نیو یارک جائیں گے فلسطین میں درشت گرد اسرائیل کی بربریت تازہ حملے میں قطری حلال احمر آفس طبعہ اسرائیلی بمباری سے اکسٹھ بچوں چھتیس خوطین سمیش شہدہ کی تعداد دو سو بیس ہو گئی سیکر و زخمی فلسطین کی صورتحال پر جنرل اسمبلی کے اجلاس بیس مئی کو طلب دنیا بھر میں اسرائیلی جاہریت کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے مظاہرے امریکی صدر کا اسرائیلی وزیراعظم سے رابطہ نیتن یاہو کو جنگبندی پر زور دیا کہا اسرائیل کو دفع کا حق ہے مقبوضہ بیت المقدس میں قیام احمن اور معصوم شہریوں کے حفاظت کو یقینی بنایا جائے ترک صدر کا پوپ فرانسس سے ٹیلی فونک رابطہ فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے میں مدد اور اسرائیل پر پابندیاں لگانے پر زور دیا اکتیس مائے تک بیوٹی پارلرز شادی ہالز مزارات پارکز بند رکھنے کا فیصلہ کاروبار کے اوقاتکار صبح چھے سے رات آٹھ بجے تک ہوں گے جبکہ صوبے میں ہفتہ اور اتوار کاروبار بھی بند رہے گا سندھ حکومت کا نیا حکم نامجاری ملک میں کرونا سے ایک سو پینتیس امباد دو ہزار پانسو چھے سٹھ نئے کیسز رپورٹ کراچی میں مضبط کیسز کی شرعہ چھبیس فیصد تک پہنچ گئی مافیا کے سرپرست امران خان نے آٹھے کے قیمتوں میں اضافہ کر کے غریبوں کے موں سے نوالہ چھیننے کی کوشش کی امران خان نے بڑے بڑے دعوے کر کے اقتدار تو ہتھیا لیا مگر وہ ملک چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں بلاول بھٹوک کا مہنگائی پر ویان کہا مہنگائی سے نجات کا بس ایک ہی طریقہ ہے ملک کو امران خان سے نجات دلائی جائے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی جازت نہ دینے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی درخواست پر آئید اعتراض ختم کر دیا باقاعدہ سمات کے لیے مقرر کرنے کا حکم جیسٹس علی باقر نجبی نے شہباز شریف کی متفرق درخواست پر سمات کی بوہرہ عرب میں توفان تاوتے کے اثرات کراچی تندور بن گیا سورج آگ بھی آج برس آ رہا ہے پارہ چوالیس ڈگری کو چھو گیا درجہ آرہ 43 ڈگری تک جانے کا امکان اندرون سندھ کے علاقوں سلام کوٹ ننگر پارکر اور گردنوہ میں میگا برسنے لگا رات سے ہلکی بارجواری گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم کی ستائے تھری باشندوں کے چہرے کھل اٹھے اور بلٹن میں آپ کو بتائیں گے کیا ہے چیکو کون ہے چیکو وفاقی وزیر غلام سرور نے گزشتہ روز کس کو لطاڑا کس مخالف کو انوکھے نام سے پکارا موسیقی